موسیقی ہر گانے پر جیانتا مانگشکر کا گایا ہوا یہ گانا آج بھی عمر ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے فلم تھی وہ کون تھی دائریکٹر راج خوصلہ موسیقی آرت مدن مہان فلم انڈسٹری کے دو بڑے نام دو جینئیس نغمانگار راجہ میندی علی خان ہیرو منوچ کمار اور ہیروین سادھنا یہ انیس سو تری سٹھی بات ہے مدن مہان بمبئی فلم انڈسٹری میں نام پیدا کر چکے تھے راج خوصلہ ایک ایسے ڈائریکٹر جن میں موسیقی کی بڑی سمجھ بوش تھی انہوں نے بیشتر فلمیں موسیقی آر ایس ڈی برمن اور اوپی نیئر کے ساتھ کی مگر پہلی مرتبہ مدن مہان کے ساتھ کام کر رہے تھے مدن مہان نے اس گانے کی دھن بڑے دل سے بنائی بلکہ یوں کہیں کہ اس دھن سے جذباتی طور پر اٹیچ ہو چکے تھے راج خوصلہ کو دھن سنائی راج صاحب نے دھن سننے کے بعد کہا کچھ مزہ نہیں آیا کوئی اور دھن بنائے مدن مہان تو حیران رہ گئے مگر حمت نہ ہاری حالانکہ اس فلم کے دوسرے گانوں کی دھن راج خوصلہ کو بہت پسند آئی وہ کونتی کے لیے مدن مہان کا بنایا ہوا یہ گانہ بھی راج خوصلہ کو بہت پسند آیا چلیں خوبصورت دن ایک بار مدن مہان کی اپنی آواز میں سنتے ہیں بڑا نایاب پیس ہے مدن مہان کی آواز اور اب یہی گانہ لطا جی کی آواز میں سنتے ہیں جس نے یہ گانہ عمر بنا دیا خیر جناب بات ہو رہی تھی لگ جا گلے کی اسی مہینے چار بار لگ جا گلے کی دھن سنائی گئی مگر راج خوصلہ کا جواب وہی تھا مزا نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہی اب تو مدن مہان کو غصہ آ گیا بولے دھن ہوگی تو یہی ہوگی ورنہ آپ میوزک ڈائریکٹر چینج کر لیں راج خوصلہ کو ایسے جواب کی بلکل بھی توقع نہیں تھی خیر میٹنگ بدمزگی پہ ختم ہوئی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ دھن راج خوصلہ کے دماغ میں سما گئی اٹھتے بیٹھتے وہی دھن دماغ میں گونجنے لگی اب تو راج خوصلہ بھی پریشان ہو گئے دوستو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مدن مہان نے زندگی میں کبھی میوزک کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ وہ تو فوج میں لیفٹنٹ تھے جسم تو فوج میں تھا مگر روح موسیقی میں سو فوج چھوڑ کر فلمی دنیا میں آئے ریڈیو انڈیا پھر فلمی نگری چند فلموں میں اداکاری کی گلوکاری اور پھر میوزک جو بچپن سے ان کا پیشن تھا جی ہاں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مدن مہان انگنت لازوال دھنوں کے خالق میوزک لکھنا یا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے لازوال موسیقی تقلیق کی آنکھیں، مدوش، آشیانہ، دیکھ کبیرہ، رویا، ریلوے پلیٹ فارم، انپر، آپ کی پرچھائیاں، میرا سایہ، دستک، لیلہ بجنو، چالباز، ویرزارہ انیس سو پچاس سے دو ہزار چار تک تقریباً نوے فلموں کے لیے موسیقی تھی نیشنل، آئیفہ اور دیگر ایوارڈ جیتے مگر میوزک کی نہ کوئی تعلیم تھی نہ تربیت یہ عظیم موسیقار خدادات صلاحیتوں کا مالک تھا خیر جناب، لوٹتے ہیں لگ جا گلے کی جانب راج خوصلہ اور مدن مہن میں جھگڑا ہوا ہوا ہے بات چیت بند ہے کوئی ملاقات نہیں لگ جا گلے دراصل راج خوصلہ کے گلے لگ چکا تھا مہینے گزر گئے مگر اس دھن نے پیچھا نہ چھوڑا وہی دھن جسے راج خوصلہ نے بڑی تحقیر کے ساتھ ریجیکٹ کیا تھا اب ان کے اندر سما چکی تھی مدن مہن کے دو ٹوک جواب کے بعد رابطہ کرنے سے بھی ہچکے چاہ رہے تھے اب کیا کیا جائے سو راج خوصلہ نے فلم کے ہیرو منوچ کمار کو پکڑا اور یہ مسئلہ بتایا راج خوصلہ جانتے تھے کہ منوچ کمار مدن مہن کے بہت اچھے دوست تھے اور ان کی بات نہیں ٹالیں گے سو منوچ کمار نے مدن مہن کو تھنڈا کیا اور ایک بار پھر محفل جمی مدن مہن نے ہارمونیم سمالا راج خوصلہ کی آنکھیں بند اور پوری دھن سنی ساز اور آواز کا جادو تھما تو راج خوصلہ نے بند آنکھیں کھولی ان کی آنکھوں میں آسو تھے بولے جانے مجھے کیا ہو گیا تھا سمجھ نہیں آتا کہ ایسی دل چھو جانے والی دھن میں نے کیوں کر ریجیکٹ کی یہ میرا قصور ہے یہ ایک عظیم دھن ہے مدن مہن پیٹی چھوڑ کر اٹھے اور راج خوصلہ کو گلے لگا لیا اور دوستو انیس سو چو سٹھ میں منوچ کمار اور سادنہ کے فلم وہ کون تھی نے میلہ لوٹ لیا موسیقی نے ایسی دھوم مچائی کہ یہ گانے ساٹھ سال بعد بھی دل میں حلچل مچا دیتے ہیں عظیم موسیقار مدن مہن انیس سو پیچتر میں اکیاون برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے مگر ان کی تقلیق کردہ لا زوال موسیقی آج بھی زندہ ہے اس سے پہلے ہم آپ کو لتا جی مغلعظم میں استاد بڑے غلام علی بلکہ پرنس آف منروہ صادق علی کے حوالے سے بھی انفومنٹریز پیش کر چکے ہیں یہ ضرور دیکھیں اور دوستو اگر یہ انفومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے اچھی ہو یا بری ہمارے لیے بہت ضروری ہے وقت دینے کا بہت شکریہ خدا حافظ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بربق پہنچیں